بکرہ دیکھیں موٹا تازہ بکرہ صاف سترہ دیسی مکی جن ہے لمبے چھوڑے اس کے کان ہے اور بہتی پیار اور خوبصورت فیس ہے لمبے کان ہے دیسی بکرہ بڑھنے والا گھر میں رکھنے والی اچھی چیز ہے تو یہ ابھی کافی زیادہ بڑھے گا دانتوں سے یہ بھی خیرہ موٹا تازہ بکرہ ہے موٹی اس کی ٹانگیں اچھا تو رہاں اور کوئی بھی کسی قسم کا فال ڈس میں نہیں ہے یہ دیکھیں اور پیچھل ہے اچھی ہائٹ میں زبردست کنڈیشن میں بکرہ ہے فار سیل ہے زبردست قیمت ہے اس کی بہت ہی مناسب قیمت ہے پیچھل ہے اسی طرح کے لوگ بکرہ نا تیس تیس پینتیس پینتیس آر کے سیل کر رکھ رہے ہیں آپ اس کا نکوڑا چیک کریں کان چیک کریں ہر ایک چیز کلیا چیک کریں اپنی تسلی کریں جو چیز ہے یہ پرفیکٹ ہے اور اس کے ٹانگیں جو نا وہ موٹی ٹانگیں ہیں پتلی ٹانگوں والا بھی نہیں ہے اور موٹا بکرہ ہے صاف زراجی ہائٹ میں زبردست کنڈیشن میں تو رہا ہے اب یہ دانتوں سے کھی رہے ہیں یہ کافی زیادہ بڑھے گا ابھی پیچھل ہے اور لائے دان چیک کروا آپ اس کے دان چیک کر سکتے ہیں ابھی دان چیک کریں نہیں تھے کاؤ گھر اب وہی نہ گو بھئی یہ کھی رہا ہے بھی چھوڑ دے چھوڑ دے کاؤو نہیں ہو رہا لڑکے سے بہت ہی طاقتور بک رہا ہے دانتوں سے یہ کھی رہا ہے ابھی طاقتور بک رہا ہے لڑکے سے کاؤو نہیں ہوا جو کہ ہم نے دانت بھی اچھی طرح نہیں دکھا ہے بٹ یہ کھی رہا ہے آپ تسلی سے بے فگر ہو کر لے سکتے ہیں اور یہ بھی کافی زیادہ بڑے گا ابھی یہ کافی زیادہ بڑے گا اس کے کان چیک کریں آپ کانوں کی لمبائی چیک کریں اور اس کی ہائٹ میں بھی یہ زبردست ہے یہ جو بھی لے گا انشاءاللہ یاد کرے گا میں یہ والا بکرا یہ کافی زیادہ بڑے گا وہ موٹا تازہ بگرا چلٹو رہا یہ دیکھیں پچھا ہی لیا فیس چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا زبردست فیس ہے یہ پارٹ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ زبردست پارٹ ہے بہت ہی پیاری اور خوبصور دیکھیں کلر میں یہ بہت ہی زبردست ہے ساف ستری پٹھ ہے موٹی تازی پٹھ ہے گوشت والی موٹی پٹھ ہے اس میں کوئی نوکسہ فال نہیں ہے ہماری گرانٹیوں کے کسی قسم کا اس میں فالٹ ہوا تو اور ماشاءاللہ موٹی بکری ہے یہ دیکھیں یہ پٹھ ہے آپ ہم سے لے کر اسے گربنگرہ بھی کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ ہم سے لے کر یہ گربنگرہ بھی کروا سکتے ہیں اور موٹی پٹھ ہے یہ بڑھنے والی پٹھ ہے زبردست پٹھ ہم سے لے کر آپ اسے گربنگرہ بھی کروا سکتے ہیں تو گوشت کے لیے بھی یوز کر سکتے کیونکہ یہ موٹی پٹھ ہے کوئی پتھلی وغیرہ نہیں ہے پچھلا اور ماشاءاللہ چیز بھی زبردست ہے موٹی پٹھ ہے زبردست گوشت کے لیے آپ ہم سے لے کر اسے گربنگرہ بھی کروا سکتے ہیں گربنگرہ بھی کروا سکتے ہیں گبر مطلب تو گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں شون کے لیے اس کے جو ڈیمانڈ ہے نا یہ بالکل کام لکھی ہے یہ ڈیمانڈ بالکل فیکس رفائنل ہوتی ہے ہمارے جو بھی ریٹ لکھ ہوتا ہے پچھلا ہم آپ کو اس کے دان چلو چیک کروائیتے ہیں اللہ دان چیک کروائے آپ اس کے دان چیک کر لیں یہ دیکھیں خیری ہے چھوڑ دیں دو تین مہینے بعد یہ دو دانت بھی ہو جائے گی بس ٹوڑ آگا لائے چل دوسرے جانا لائے بکریں لائے بکری دیکھیں بھائی بہت زبادہ بکری ہے سا ستری موٹی تازی بکری ہے اور یہ گربن بکری ہے اسے بچے دینے میں تقریباً پچیس دن رہتی ہیں پچیس دنوں بعد یہ بچے دے دیں گے انشاءاللہ کنفارم گربن بکری ہے اور ماشیلہ سا ستری بکری ہے کسی قسم کا اس میں نوکس ایف آل نہیں ہے ہماری گرنٹے ہوگی نوکس ایف آل کی دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تا کلیر چکریں کوئی بھی کسی قسم کا ذرہ بھی نوکس ایف آل نہ ہوا تو ہماری گرنٹے ہوگی اور ماشیلہ موٹی تازی بکری ہے آپ کو میں بچے سے دیکھ چیک کروائیتا ہوں پچیس دن لے گی اور یہ پھر سو بڑے گی اور انشاءاللہ یہ تین بچے دے گی وہ تو آگئی آپ کی قسمت ہے لیکن اس کا مائنڈ میرا یہی ہے کہ دو سے اوپر ہی دے گی یہ دیکھیں خوبصورت بھی بہت ہے ماشیلہ دانتوں سے یہ میرے خیال سے ہوگی چار دانت یہ دیکھیں دو دانت چار دانت بھی ابھی نہیں کمپلیٹ ہے ابھی دو دانت ہے چھوڑ دیں ابھی یہ چار دانت بھی نہیں ابھی یہ دانت سے دو دانت ہے کمپلیٹ چار دانت نہیں ہوئی اور صاف ستری موٹی تازی بکری ہے چل تو رہاں یہ دیکھیں باغتی دوڑتی صحت مند ہے اور ماشیلہ مناسب قیمت ہے یہ قیمت میں آپ بیسنے کیا کہیں قیمت بلکل مناسب فائنل ہے دو دانت گپن بکری ہے یہ دیکھیں موٹی تازی باغتی دوڑتی صحت مند بکری ہے صاف ستری بکری ہے آج کل جو گپن بکری ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت ہائی ہوتی ہے یہ دیکھیں بچھلا ہے موٹا سین ہے ماشیلہ صاف ستری بکری ہے چل تو رہاں اس کی ڈیمانڈ جو لکھی ہونا یہ بلکل فیکس اور فائنل ہے ٹھیک ہے اور آپ سے روکیسٹر ہے کہ ہمارے اس ڈیوٹیو ٹرنل کو بھی سبکرائب کر لیں یہ دیکھیں بھئی بہت ہی پیاری بکری ہے اور مگرانہ بکری تھا چل لے چل لے چل لے چل بکرہ دیکھیں بابی ماشیلہ زبردست بکرہ سا سترہ موٹا تازہ بکرہ سر سے لے کر پاؤنٹ او ایکٹیو ہے اور یہ دانتوں سے کھیرے بڑھنے والا بہت ہی زبردست بکرہ ہے ابھی یہ کھیرے دانتوں سے یہ ابھی کافی زیادہ بڑھے گا لمبے چوڑے کان ہے ماشیلہ خوبصورت فیز ہے اور یہ بہت ہی زبردست بکرہ ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے یہ بلکل فیکس اور فائنل لکھو یہ بہت کم لکھ دی ہے ہم نے یہ دانتوں سے کھیرے ابھی یہ کافی زیادہ بڑھے گا دو تیز کی قربانی کے لئے ماشیلہ پرفیکٹ ہے چل تو رہاں دیکھیں باگتا دو تا صحت مند ہے کوئی بھی زرہ نوکس ہے فار نہیں یہ اونچا لمبا بکرہ ہے اونچا لمبا یہ دیکھیں بہت تیز باگتا ہے یہ ہم آپ کو اس کے دانت بھی چیک کروا دیں گے بہت ہی تیز باگتا ہے یہ اور لائے دان چیک کروا آپ اس کے دانت چیک کر لیں یہ دیکھیں بھی کھیر ہے ابھی یہ کافی زیادہ بڑھے گا اور پھر دو دانت ہو جائے گا قربانی تک یہ چیک کر سکتے ہیں آپ اور موٹا تازہ اچھی ہائٹ میں لمبا بکرہ ہے لمبا قربانی کی دنوں میں اس کی لمبائی بہت زیادہ ہو جائے گی ابھی بھی یہ اس لمبائی میں بہت زبردست ہے چل تو رہاں واپس کی لائے یہ بکرہ 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 اور لائے دیکھیں یہ دیکھ لیں آپ یہ بکرہ ہے یہ بکرہ ہے اور زبردست ماشیلہ بکرہ ہے چل تو رہاں پس اس بکریں چھوڑتے دوسرے ان لائے یہ آپ سینگ بھی رکھنے تھے آپ یہ سینگ بھی چیک کر سکتے ہیں چھوٹ چھوٹ سینگ ہے وہ بھی بیک ورڈ موڑی ہوئے ہیں چل تو رہاں گبن بکری ہے ماشیلہ بہت زبردست اچھی ہائیٹ میں بڑی بکری ہے سا ستری موٹی تازی بکری ہے گبن بکری ہے بچے دینے میں اس سے تقریباً پچیس دن پڑھے ہیں پچیس دن بعد یہ بچے دے گی اور ماشیلہ سا ستری موٹی بکری ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور بکری ہے سیم ٹو سیم گلر ہے دونوں بین نہیں ہے اور یہ دیکھیں ہواں بچے دے گی اور پھر بچے دے گی اور انشاءاللہ تین بچے دے گی پیٹ سے پتہ چل رہا ہے پیٹ سے وہ سا ستری موٹی تازی بکری ہے یہ گبن بکری ہے کنفارم اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بلکل فکس اور فائن لکھے ہوئی ہے گبن بکریوں کا ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے لیکن اس کا بلکل فکس اور فائن ریٹ ہے چل تو رہا ہے یہ دیکھیں باگتی دوتی صحت مند ہے کوئی کسی قسم کا ذرا نوکس ہے فالنگ اس کے پیر چیک کریں ماشیلہ بہت بڑا پیٹ ہے ابھی بھی پچیس دن اور نکالے گی تو یہ انشاءاللہ تین بچے دے گی کنفارم بہت ہی بہت ہی پیار اور خوبصورت فیس ہے ماشیلہ زبردست کلر میں ہیں پیارے اور خوبصورت کلر میں ہیں یہ یہ دیکھیں بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہے اور یہ گبن بکری ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے یہ دیکھیں خوبصورت فیس میں زبردست ہے چل دوسری بکری لیا گبن بکری آپ چیک کریں ماشیلہ زبردست ساف ستری موٹی تازی بکری ہے گبن بکری ہے بڑی ہائٹ میں اچھی ہائٹ میں بڑی بکری ہے یہ دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تک ساف ستری ہے کسی قسم کا نوکس ہے فالنگ اس میں نہیں ہے یہ جو آپ کو اگر یہ دیکھیں اس کا سینہ بھی مطلب کہ آگے سے نکلا ہوگا یہ دیکھیں یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے کوئی ذرہ بھی اس میں نوکس ہے فالنگ ہو تو اس کی ہم زمار ہوں گے اور اس بھی ہے تقریباً اس بھی پچیس دن بڑے ہیں پچیس دنوں سے پہلے پہلے یہ سو بڑے گی آپ دیکھ لیجئے تھوڑا بہت خوانے اس نے اتار لیا ہے اب اس نے دوسری بار بچے دینے ہیں پہلے دفعہ اس نے بچے دینے چکی ہے یہ پہلی بار اور کوئی بھی کسی قسم کا ذرہ نوکس ہے فال نہیں ہے صاف ستری موٹی تادر بکری سر سے لے کر پہنٹہ کلیر آپ چیک کر لیں اور اس کی جو ڈیمارڈ ہے یہ بالکل فکس اور فائنل ہے چلے لے چلے گا یہ تین بچے دے گی انشاءاللہ بھی یہ پچیس دنوں بعد نا تین بچے دے گی انشاءاللہ کنفرم اس نے پہلے دو پہلی دفعہ اس نے بچے دیئے تھے اس بکری نے پہلے دفعہ بچے دیئے تھے تو تین بچے دیئے تھے لیکن ابھی اس نے دوسری بار بچے دینے ہیں اور ذرہ نوکس ہے فال نہیں ہے ہماری گرنٹی ہے کسی قسم کا فالٹ ہوا تو یہ دیکھیں موٹی بکری ہے موٹی وزنی بکری ہے بڑی بڑی بکری ہے گرن بکری ہے کنفرم جالل آپ اس کی چیک کریں ماشید زبردست چیز زبردست بکری ہے باگتی دو تیستیت مند ہے اور ماشید زبردست ہے پرفیکٹ ہے موٹی تازی جوان بکری ہے جالل آپ اس کی چیک کریں ماشید دوسری بکری لے